اسلام علیکم دوستو نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستانی کرکر ٹیم کے اوپنر بلے باز ناکلز پرفارمس کی وجہ سے فخر زمان اور امام الحق کو پاکستانی کرکر ٹیم سے بیر کر دیا گیا ہے ویڈیو میں مدید آگے جانے سے پہلے میری آپ صاحب دوستو ہے صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ دوست ہمارے چینل پر فاسٹ ہیم ہیں تو بلکل ہی فری میں نیچے سبکرائب کے ریڈ بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بلکل ایکن کو دبا دیں تاکہ آپ دوستوں کو ملتی رہے ہماری آنے والی لا ٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستانی کرکر ٹیم اپنے ورلڈ کپ 2019 کا آٹھوہ میچ افغانستان کے ساتھ کھیلے تھی جیس کی وجہ سے پاکستانی کرکر ٹیم 227 رنز بنانے میں بہت ہی مایوس دکھائی دے رہی تھی پاکستانی کرکر ٹیم کے دونوں اپنر بلے باز امام الحق اور فخر دمان رنز بنانے میں ناکام رہے ہیں اگر پاکستانی کرکر ٹیم کے پیچھے دو یا تین میچز کھیلے دیکھے جائیں تو پاکستانی کرکر ٹیم کے اپنر بلے باز بلکل ہی رنز نہیں بنا رہے ہیں جیس کی وجہ سے آپ میڈیا ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی کرکر ٹیم کا اپنا اگلا میچہ بنگلہ دیش کے ساتھ کھیلے گی یہ وارڈ کپ 2019 کا پاکستانی کرکر ٹیم اپنا آخری میچ کھیلے گی اس میچ میں فخر دمان اور امام الحق دونوں کو بیر کر دیا گیا ہے ان دونوں کی جگہ شوئے ملک اور عاصف علی کو پاکستانی کرکر ٹیم میں کھلایا جائے گا دوستو فخر دمان اور امام الحق کو ڈراب کر کے آپ پاکستانی کرکر ٹیم کے اپنر بیڈزمین ہوگے محمد عفیز اور بابر آزم اور پاکستانی کرکر ٹیم میں شوئے ملک اور عاصف علی کو بھی شامل کر دیا گیا ہے بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ ٹیم ٹھیک ہے کہ امام الحق اور فخر دمان کو ڈراب کر کے اس کی جگہ محمد عفیز اور بابر آزم اپنے کریں گے اپنی قیمتی ریای سے ہمیں اگاہ ضرور کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو نیچہ لائک کے بٹن پر کلیک کریں اسی طرح لٹس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بھی سبکرائب کر دیں شکریہ فرینڈز اللہ حافظ